عزیز طلبہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیل میمبرین سیل میمبرین موجود ہوتی ہے پروکریاتک اور یوکریاتک سیلز کے سیلز میں موجود ہوتی ہے اور یہ ایک سیمی پرمیابل میمبرین ہے جو کہ ایک بارڈ کا کام کرتی ہے اور چند مالیکیوز کو اپنے آر پار گزرنے دیتی ہے اور چند مالیکیوز کو روکے رکھتی ہے اس کے افعال میں مختلف کام شامل ہیں یہ سیل کی اندرونی کیمیہ ساتھ کو بھی برقرار رکھتی ہے دوسرے سیلز سے آنے والے پیغامات کو بھی وصول کرتی ہے دوسرے سیلز کی شناخت بھی کرتی ہے کیمیائی طور پر یہ بنی ہوتی ہے پروٹینز اور لپیڈز کی بنیادی طور پر جبکہ کاربو ہائیڈرٹس کی تھوڑی سی مقدار بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے فلوڈ موزیک موڈل الیکٹران مایکروسکوپ سے حاصل کیا جانا والا ایسا موڈل ہے جو سیل میمبرین کی بناوٹ کے بارے میں بتاتا ہے سیل میمبرین بنیادی طور پر بنی ہوتی ہے لپیڈز کی بائی لیئر سے یعنی لپیڈز کی ڈبل طے سے اور اس میں پروٹین مالکوز دھنسے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیل ہم نے بنایا ہے سیل میں مختلف قسم کے اورگنیلیز ہیں جیسے کہ گالجی باڈیز ہیں نیوکلیس ہیں ویکیول ہیں مائٹو کانڈری ہے اور اس میں یہ دیکھیں سیل میمبرین سیل میمبرین کو یہاں پہ ہم نے بڑا کر کے دکھایا ہے الیکٹرون مائکروسکوپ کے ذریعے اس کی ساخت بتائی ہے کہ سیل میمبرین کے اندر لپیڈز کی بائی لیئر ہے یہ دیکھیں گرین کلر میں میں نے لپیڈز کے مالکوز کو بنایا ہے یہ لپیڈز کی بائی لیئر ہے یعنی ڈبل لیئر بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ ریڈ کلر کے جو ہم نے بنائے ہیں یہ پروٹین کے مالکوز ہیں یہ دیکھیں ریڈ کلر سے پروٹین کے مالکوز کو دکھایا ہے یہ پروٹین کے مالکوز یا تو لپڈ بائی لیئر کے اندر مکمل طور پر دھنسے ہوتے ہیں یا اس کے اندر تیر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ مالیکلز جو درمیان میں دکھایا ہے یہ اس کے اندر تیر رہا ہے اسی طرح کچھ اور مالیکلز ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ کاربو ہائیڈریٹس کا ذکر کیا تھا یہ لپڈز کی اس بائی لیئر کے ساتھ یہ بلیک کلر میں میں نے دکھایا ہے یہ کاربو ہائیڈریٹس کے مالیکلز ہیں یہ لپیڈز کے مالیکلز کے ساتھ جڑ کر کانجوگیٹڈ مالیکل بناتے ہیں اور اسے ہم گلائیکو لپیڈز کہتے ہیں اسی طرح لپیڈ کی اگر کاربو ہائیڈرز کے مالیکل ریڈ کلر کے جو ہم نے پروٹین دکھایا ہے اس کے ساتھ جڑے ہوں تو اسے گلائیکو پروٹین کہتے ہیں یہ کانجوگیٹڈ مالیکلز ہوتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آئے گا اور سمجھ بھی آئے گا اور آپ اسے اچھی طریقے سے تیار کر سکیں گے شکریہ خدا حافظ